ان کے لب رنگی کی مچھا بڑے تھی کے جس نے اب یہ ایک سوال ہے ایمیل آئی ڈی میں نام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ان کو پڑھنے بڑا مشکل ہوتا اب یہ بی ون کر کے ایمیل آئی ڈی ان کو کوئی نام ہوتا تو ان کو نام لیا جاتا ہے پوچھنے جاتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہوتے ہیں بہت سارے اس سے انکم ہوتی ہے اپلیکیشن سے تو ان کے کمائے ہوئے پیسو کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں تو انکم کے جو سور سے وہ یہ ہے کہ جیسے اپلیکیشن اگر ڈالی تو اب بنانے والی کمپنی آپ کو ایمی نہیں رکھے کے بعد تو اس میں اپلیکیشن ڈالنے کی پیسے ملتے ہیں اگر کوئی آپ کے ریفرینس ہے اپنے فون میں تو اس کے پیسے بھی کمپنی آپ کو دیتی ہے اور اس کے اگر آپ پس Solen اپنے والی worry بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی participate کریں کسی معاملے میں یعنی کوئی لکھ کر کوئی چیز paragraph اس کے اندر ڈالیں یا ویڈیو وغیرے ڈالیں تو بھی وہ application کی کمپنیاں آپ کو اس میں پیسے دیتی ہے اور news وغیرہ پڑھنے کے یا دیکھنے کے بھی اس قسم سے پیسے ملتے ہیں تو اس قسم کے جو پیسے ہیں جیسے download کر لیا اپلیکشن download کرنے ہی کے پیسے ہیں link کو share کرنے کے پیسے ہیں اور اس میں کوئی ایسا معاملہ گناہ کا نہیں ہے application گناہ کا نہیں ہے گناہ کا application مراد یہ ہے کہ application ہی گانوں کا ہے وہ اس میں گانے ہی ہوں گے تو پھر اس قسم کے application سے پیسے حاصل نہیں کیے جا سکتے اور اگر ایسا general اور common application ہی کے وہ خاص گانوں کا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر news وغیرہ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں جیسے اپنے لیے کوئی پڑھنے کی کتابیں وغیرہ موجود ہیں اس کو download کریں گے یا پھر ایسا application کے جو use والا ہے جیسے پیسے وغیرہ transfer کرنے کے application ہوتے ہیں بہت سارے کہ جن کو link share کرنے سے پیسے ملتے ہیں online payment جس کو بولتے ہیں online payment application تو اس قسم کے application سے بھی جو پیسے ملتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں download کرنے کے جبکہ کوئی اس پہ ہمارا مطالبہ company سے نہیں ہے وہ خود دیتی ہے کہ اگر download کریں گے تو وہ پیسے دے گی اب اس میں جو news وغیرہ پڑھنے کے یا دیکھنے کے جو پیسے ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر بے پردگی کا بھی معاملہ رہتا ہے اگر news صرف test میں ہے تو اور ضروری بھی ہے تو اس کو پڑھ کے جو اس کے پیسے ہوں گے نا وہ ہوں گے تو ٹھیک ہے جائز لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو رقم ہوتی ہے نا یا تو یہ point میں ہوتی ہے ایک روپیہ ایک گھنٹے کی news پڑھنے بھی شاید ملے گا یا پچاس پیسے پچیس پیسے تو ایک طریقے سے وقت کو برباد کرنے والی زیادہ چیزیں آمدنی کے علاوہ تو اس application کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی full time job بنا کے بندہ استعمال کرے اور per day اس میں 300-400-500 روپے کما سکتا ہے حالانکہ کما سکتے ہوں گے لیکن فلال یہ جو چھوٹے چھوٹے application ہوتے ہیں جن کو اس طریقے کے شیئر کرنے سے ملتے ہیں تو یہ 10-5 روپے ملتے ہیں تو پھر اس کے اوپر نہ جائے جائے وقت کو برباد کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرے کام ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی روزگار کے سیوہ اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم میں تو اگر پارٹ ٹائم میں ٹائم بچتا ہے تو علم دین بھی سیکھ سکتے ہیں قضہ نماز بھی مکمل کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے گھنٹوں گھنٹوں نیوز پڑھنے کے بعد 3-4-5 روپے ملیں گے کم سے کم 2-2 گھنٹے پیتانے کے بعد بندے ایک دن میں 10 روپے کے قریب جو انا وہ جمع کر سکتا ہے تو اس لئے وقت کی بربادی نہیں کرنی چاہیے جائز یہ بھی نہیں ہے تو وقت کی بربادی کے لیے اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نیوز ایسی ہوں جو آپ کی ضرورت کی بھی نہ ہو اور پھر اس کے اندر images لگے ہوئے ہوں گے تو ڈاؤنلوڈ کر کے پیسے لے لیں اور ڈیلیٹ کر دیں اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ استعمال میں وقت کی بربادی زیادہ اور پرکم بہت زیادہ کم ہے باقی یہ کہ آن لائن پیسہ کمانے کے تعلق سے ہم نے تین ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنا رکھی ہیں یعنی تین پارٹ میں آپ اس کو سکندر وارسی یوٹیوب ارننگ کے نام سے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں تو یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے جتنے ہیں اس میں بہت سے قائدہ اپلیکیشن کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں تو ان کو تینوں پارٹ کو آپ دیکھ لیں اس کے اندر انشاءاللہ تالہ ڈیٹیل مل جائے گی